انڈیا کیوں ہارا اس ورلڈ کب میں اس کی کیا وجہاں تھی کہ انڈیا کو ایک شرمنا شکست کا سامنا کرنا پڑا اس پر ہم آج بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ راہول ڈیویڈ جو ہے انڈیا کرسلون نے بتایا ہے کہ انڈیا ٹیم جو ہے فائنل حالنے کے بعد ڈریسل روم میں اور ہوتل میں جا کر روتی رہی ہے جیسے کہ کیون میں لگ رہا تھا جیسے انڈیا پلیئر جن کے فیسی تھے گرادکولی جو ہے جب دست بارانان چاہیے تھے اس کو گرادکولی کے آنے دکھائے گا کہ آنکھوں میں جو ہے آنسو جو ہے ساپ نظر آ رہتے ہیں وہی شرمنا جو ہے ان کے بھی آنسو جو نظر آ رہتے ہیں مطلب کہ انڈیا ٹیم جو ہے روتی رہی ہے اور اس میں جو وجہ جو کیا ہے انڈیا کے ہاننے کی اس ورلڈ کب میں کہ انڈیا جو ہے فائنل کے ورلڈ کب کیوں ہارا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر ہم دسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو مین چیز ہے ایک کرکٹ کے فینج اگر آپ پوسٹیو ٹھیکیں رکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں اگر آپ پوسٹیو بے سے دیکھیں تو انڈیا کو جو سب سے بڑا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہوم گرون میں کھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جے شاہ ہے وہ انڈیا ٹیم کو فرنسلی پیچیز پروائیڈ کر رہا تھا پورے ورلڈ کب میں لیکن اس کا بانڈا جو ہے تب تھوڑتا ہے جب سمیہ فائنل میں نیوزل نے کھلا اور انڈیا جو ہے پیچ چین کر لیتا ہے وہ یوز پیچ پر سمیہ فائنل کھلتے ہیں وہاں پر جو ہے یہ نیوز انگلیش اخبار میں انگلر کے ایک صحافی نے لیگ کی وہ سنتا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ کام کرنے جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے آئی سی سی جو ہے ارچل لیتی ہے وہ اپنا ہی بندہ جو ہے نگرانی کی طور پر بھیتی ہے فائنل کے لیے احمد آباد موڈی سٹیڈیو میں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی ہی نگرانی میں پیچ تیار کرتا ہے اور یہ پہلی پیچ تھی جو انڈیا کو جو ہے ان کے جو یعنی جس کو کرتے ہیں فالو جس پر وہ سوٹ کرتے ہیں انڈیا کے بیسمن انہوں نے وہ اس ٹائب تھی بیچے نہیں ملی جس کے بعد جو ہے ایڈیا وہ شرم نار ہار شرم نار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے بعد جو پیچ جو ہے ہوتی ہوتی ہے اس کی آئی سی سی کے نیمبر کی نگرانی میں اور یہ وہ پیچ تھی جس پر پورے ٹوٹل ایمیٹم میں ایسی پیچ نہیں بنائے گی وطل ایتگریبن ڈرائی پیچ تھی دستی پیچ تھی اور یہاں پر جو مین چیز آئیتے ہیں وہ آئی ٹو لیول کی آئیتے ہیں کہ کون سا کپتان جو اس پیچ کو پڑھ سکتا ہے تو پیٹک مین جو ہے اسٹیلی کپتان وہ اس پیچ کو ریڈ کر جاتے کیونکہ وہ بولر ہے روئی شرم کپتان ہے چاہے ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے اچھے کوچیز ہیں ان کے پاس پروفیشنل کوچیز ہیں لیکن پیٹک مین خود بولر ہے ان کے پاس کافی عرصے سے کافی پرانے 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 کوچیز ہیں وہ پیچ کو پڑھ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ پیچ جو ہے پہلے دست پندرہ ور کے بعد جو آراؤں دکھانا سٹارڈ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا روک لیں گے وہ بات میں جو ہے سٹارڈ میں پہلے وہ رولر سوال ہے کہ پیچ پنجہ اسٹیلی بٹنگ کرنے آگے دوست بیٹنگ کرنے آگے تب پیچ جو ہے ہاڈ ہو جائے کچھ اور دس پندرہ ورہ بات جیا اس پندرہ سٹارڈ ہو جائے کیونکہ ہم دے بعد جو کافی پڑتی ہے تو یہ جو اس کا کام تھا یہ جو ان کے سوچ تھے وہ کام یا وہ انڈیا کے جاتے سٹارڈ میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے بٹنگ کرنے چاہے تھی کیونکہ انڈیا کے سوچ تھے کہ یہ پیچ ج ہے ہمیں سٹارٹ میں رن دے گی وہ ہم رن بنا پر جو ہے پریشر ڈال دی گے سٹی لے پر لیکن ایسا نہیں ہوا جو سو اچھے پیٹکوئیز کی ٹپ وہی جو ہے کام جابی وہی ٹھیک سابی تو وہ ایک لیجر کپتان کا جو ہے نکل کر سامنے آئے اور وہی کام ہوا سٹارٹ میں جو ہے وہ وکرس لے لیتے ہیں دس پندرہوں کے بعد جو ہے پیچھے پراکان دکھانا سٹارٹ میں لیتے ہیں اور انڈین ٹیپ جو ہے دس آور کے بعد انڈین ٹھیک سال پچاس میں پر تک صرف اسے چار سے پانچ 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 لگاتے ہیں اور یہ ٹوٹلی بوریگ میں آئے جو ہوتا ہیں اڈین جو سب علاق تماشے ہی آئے ہوتے سب علاق جو فین جو جنون میں آئے ہوتے تماشے ہی میں دیکھنا کے لیے ان کے سامنے جو ہے بڑے بور ہو کر جاتے ہیں کچھ بولیویڈ بولیوڈ کے جو ہے ایکٹرز غیرہ بھی آئے ہوتے ہیں ان میں جو ہیرو غیرہ جو ہے بولیوڈ کے کہ وہ بھی آیا ہوتا ہے وہ ٹوٹی بھی بورو کر جاتے ہیں اس کے پاس یہ ہے جو ان کا پلان ہوتا ہے وہ کامیہ ہو جاتا ہے پیٹکپنی کا ٹاع جیت کے پہلے بولنے کرتے ہیں انڈیا کو دو ست چالیس روگ لیتے ہیں اور دو ست چالیس میں پاکستان میں ایک لیٹر پٹرول نہیں آتا تو آپ والڈکپ لینے جا رہے تھے پھر آپ کا رونا بنتے تھا یہی ایڈیا کے جو پلئئر تھے ایڈیا کے جو سپورٹس جنرلیس تھے وہ پاکستان اگر ٹرول کر رہے تھے کرما کرما کا مذاہب پڑھا رہے تھے ایڈیا کے نظام پر مذاہب پڑھا رہے تھے آج جب ان پر بھی تھی ہے تو پھر پتہ چلے کہ واقعی بھائی کیا ٹرائی وی شیڈ پر کیا چلے جیسے سمی فینل میں دو ست ہے کہ اس کے والک میں ٹرائی وی شیڈ ہمارے سار ہوا تھا آج انڈیا کے سار ہوا ہے تو ایک وجہ جو یہ ہے کہ پچھ ریڈک میں جو ہے انڈیا پچھے رہ گیا دوسری وجہ یہ ایک جیش ہے جو ہے وہ انڈیا کو انڈیا کے ٹرائیم کو جو ہے فینلی پچھے پروائیڈ کر رہا تھا انہیں کے لیول کی جس طرح انہیں سمی فینل پچ چین کی اس چیز میں کہا آپ انڈیا فینل ہیں یار اس چیز کو آپ نے اپنے فینلی پچھے پچھے بنائی اور اپنی امرزیسی انہیں چین کی تو اس چیز کو آپ کو یہ پوزیسی مائن سے سوچنا ہو پا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میں چاہتا تھا انڈیا جو ہے یہ والکب جیتے ہیں کیونکہ انڈیا جس طرح انڈیا پچھے رہی تھی چاہی انہیں فینلی پچھے بنائی اور چینیز بنائی لیکن آپ اور کلاس کر رہے ہیں کسی ایک میچ میں ڈاؤن نہیں ہوتے مطلب ہے کچھ خاص جو ہے انڈیا ٹیم میں ضرور ہے لیکن اس چیز کو جو ہے وہ فینل تر ایٹلائزی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جے شاہ جو سکور کر رہا تھا پچھے پچھے تھو انڈیا ٹیم کو چاہ انڈیا ٹیم آئی اور کلاس کر رہی ہے لیک کہنے کے تھوڑا جے شاہ کا فائدہ بھی تھو اس کے بعد جو ہے جب فینل کا ٹوست تھا وہاں پر پچھے ریٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو روش شرمہ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ اوپننگ میں جب اگر شبنگی لاؤٹ ہو گئے تھے پھر روش شرمہ کو تھوڑا سا سبر کر لینا چاہی تھا آپ جو ہے میکسول کو چوکا لگا چکے ہیں چھکا لگا چکے ہیں راڑی یارانز آ چکے ہیں سبر میں تین بالوں پر تو بھئی آپ کو تھنڈا کر کے کھاؤ لیکن نہیں ر سبر میں پھر ہیٹنگ پر جا رہے ہوتے ہیں اور آؤٹ ہو جاتے ہیں بھئی آپ اگر آؤٹ کب ہوں جب شبن گل شبن گل جو ہے آپ کو اپنا رو پر خڑا ہے شبن گل آرہی آؤٹ ہو چکے ہیں تو آپ ایک بکر جو ہے لوس کر چکے ہیں تو آپ کو تھوڑا سبر کر لینا چاہیے اتنی یا جو اندھا دون ہیٹنگ نہیں کرنے چاہیے ایک سیچویشن دیکھے میچ کونس ہو رہے وارڈ کب فائنل ہو رہے تھوڑا سبر یہاں کرنا چاہیے آپ کو سبر بنتا تھا لیکن ہوتا ہے اس کے بعد جو اینے میں ایک سب سے بڑی زیمت داری تھی وہ سکائر پر تھی سوریہ کمار یادر پر تھی سوریہ کمار کو جدھا ہے پاور ہٹنگ کے لیے رکھا گیا ٹیم میں سوریہ کمار اس چیز کو یوٹلائز نہیں کر سکتے اپنی پاور ہٹنگ کو اور سرے اٹھارا رنگ پناہ کر ٹائز گندہ پر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو سوریہ کمار جو ہے سب سے بڑا رنگ رکھتا ہے سوریہ کمار تو یہ ساید ہو سب تک میچ جو ہے انڈیا کے ہاتھ میں ہو جاتا مجھے لگتا کہ یہ چیزیں انڈیا کے طرف سے انڈیا باقرانے کا سبب بنی ہے اس کے بعد اگر آپ میچ میں ہے انڈیا کے آلنگ میں ہے سٹارڈ میں ٹرائیویس ہیڈی کا کیج جو ہے سلیپ میں ہوتا ہے اگر وہاں پر کوشش کی جاتی تو ہو سکتا تھا ٹرائیویس ہیڈی کا کیج کر لیا جائے اس کے بعد ایک امپائر کال آتی ہے تو وہی پاکستانوالہ سے نہیں یاد آتا ہے تو پاکستان سعودہ پر خلاف ہوا تھا تو وہاں پر شاید سلیپ نے رکیچ کر لی جاتا ہاں ٹرائی کی جنتی ہو سکتا تھا وہ رکیچ ہو جاتا لیکن وہ وہاں سے تو یہ میاں ٹرہ نکل جاتا ہے اس کے بعد جو فاسٹ مولور چاہے وکر لے رہی تھے تو پھر میرے مطابق جو ہے روش شربا کو سپن نہیں لگانی چاہیتے تو وہاں فاسٹ پر ہی جانے چاہیتے لیکن سپن نے اس نے لگائی تو اس پورے وڈکر میں جو ہے انڈیا کو سپن اٹیک ہے خدیب یادب ہوگی جو نیجا ہو جائے وہ وکرس لے کر دے رہا تھے میٹر میں لے کر نے اس دبا وہ نکام رہا ہے اور ٹرائی ویس ایڈ نے پھول کاؤنٹر اٹیک کیا ان پر اور پھول ہیٹنگ کی ان کے خلاف اور بڑے رات نکالے تو وہاں پر تھوٹا سا اگر فاسٹ لگائے تو شاید بھی کے لے جاتے لیکن انہوں نے اپنے تجربے مطابق نہیں ہے اپنے سپنی کو لگائے لیکن وہاں پر نکام ہو جب آپ کتنی نہیں ہوتا جب آپ اچھا نہیں کیلتے تو پھر دوسری بھی مچھا کیلتے ہیں وہ لے جاتی ہے لیکن ڈیزرونگ جو کرتی تھی یہ ورل کپ وہ انڈیا نے ٹیم کرتی تھی لیکن بعد کسیمتی سے وہ ہار جاتی ہے اور اسٹیلی جو ہے اپنے چھوٹا ٹائٹل اس ورل کپ لے جاتا ہے تو یہ وجہ آدمی ایڈیا کے طرف سے جو ایڈیا کو ورل کپ بھرانے میں یہ ہے کارم انصابت ہوئی ہے ایڈیا کے لئے